کرکٹ سے جڑی سب ہی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی یفراد سنگھ کو بھارتیہ ٹیم پر ایک انو بھاوی بلے باز مانتے ہیں تو اسے ویڈیو کو تل سے لائک کر دیجئے دوستو آپ کو دادو فیلال بھارتیہ ٹیم میں رشاپ پندھ کو لے کر کافی ساری باتیں اٹھ رہی ہیں جس کے کارن ہماری بھارتیہ ٹیم کے پوروہ تکج بلے باز یفراد سنگھ نے رشاپ پندھ کے لیے کچھ کہا ہے دوستو آپ کو بتا دو یفراد سنگھ نے اپنے بیان میں رشاپ پندھ کے لیے یہ کہا دھونی کوئی ایک دن میں نہیں بنائے گئے تھے رشاپ پندھ کو بھی موقع دینا چاہیے ان کا مزاق اڑانا نہیں چاہیے دوستو آپ کو بتا دو رشاپ پندھ کے لیے یفراد سنگھ نے کافی سپورٹ دکھایا ساتھ سے زیادہ تو یفراد سنگھ بھی کافی سارا سپورٹ کر رہے ہیں رشاپ پندھ کو بھارتیہ ٹیم میں کیونکہ رشاپ پندھ بھی بھارتیہ ٹیم کے یو آ و دھاکڑ بلے باز ہیں ایسے میں جب یفراد سنگھ بلے بازی کرنے آتے تھے میدان پر تو وہ بھی کافی اچھی بلے بازی کرتے تھے لیفٹ ہینڈ بیٹسمن ہو کر ایسے میں اب رشاپ پندھ لینا چاہتے ہیں یفراد سنگھ کے جگہ بھارتیہ ٹیم میں جس کے لیے یفراد سنگھ بھی انہیں کافی سارانات دے رہے ہیں اور یفراد سنگھ کی باز بھی ایک طرف سے صحیح ہی لگتی ہے کیونکہ کوئی بھی کھلاڑی اچھا پردرشن نہیں کر سکتا اسے موقعے دینا ضروری ہے مہندر سنگھ دونی کو بھی کافی سارے موقعے ملے تھے جس کے کارانوات بھارتیہ ٹیم کے سب سے انوبافی کپتانوں میں سے ایک ہیں ایسے میں یفراد سنگھ نے اپنے بیان میں بھی یہ کہا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے رشاپنٹ یفراد سنگھ کی جگہ بھارتیہ ٹیم میں لے سکتے ہیں یا نہیں اس کو جب ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو بسہی ہو تو ایک دل سے لائک کریں اور ایک سیکریٹ کی ملے 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 سبسکرائب کریں دانے والم